ہیلو پرینٹ بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل فلمی مسالہ ٹی وی میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی بوٹ کے چالیس ایسے نیو ینگ ایکٹر کی جنہوں نے فلم انڈسٹی میں اپنی الگ ہی پیچان بنائی ہے ان میں سے کچھ ایکٹر ایسے بھی ہیں جنہوں نے فلمی دنیا سے اپنی دوریاں بنا لی تو دوستوں اگر آپ بھی ان ایکٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹرز کتنے ورش کے ہو چکے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے ہیں تو چلیے فرینٹس ویڈیو کرتے ہیں شٹارٹ ستارت ملوترہ کا جنم 16 جنوری 1985 کو ہوا تھا ان کی عمر 38 سال اور ایسے دیکھتے ہیں راج کمار راو کا جنم 31 اگست 1984 کو ہوا تھا ان کی ایج ہے 38 سال اور یہ ایسے دیکھتے ہیں کارتک آرین کا جنم 22 نومبر 1990 کو ہوا تھا ان کی ایج ہے 32 سال اور ایسے دیکھتے ہیں آدھت رائے کپور کا جنم 16 نومبر 1986 کو ہوا تھا ان کی ایج ہے 37 سال اور اب یہ ایسے دیکھتے ہیں ورن دھون کا جنم 24 اپریل 1987 کو ہوا تھا ان کی ایج ہے 36 سال اب ایسے دیکھتے ہیں رڑویر سنگھ کا جنم 6 جولائی 1985 کو ہوا تھا ان کی اے جے 37 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں آئیو شرمان خورانہ کا جنم 14 ستمبر 1984 کو ہوا تھا ان کی اے جے 38 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں رڑویر کپور کا جنم 28 ستمبر 1982 کو ہوا تھا ان کی اے جے 40 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں سورت پنچولی کا جنم 6 نومبر 1990 کو ہوا تھا ان کی اے جے 32 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں ہرچ وردن رانے کا جنم 16 دسمبر 1983 کو ہوا تھا ان کی اے جے 49 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں علی فجل کا جنم 15 اکتوبر 1986 کو ہوا تھا ان کی اے جے 36 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں پلکت سمرات کا جنم 29 دسمبر 1983 کو ہوا تھا ان کی اے جے 49 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں وکی کوسل کا جنم 16 مئی 1988 کو ہوا تھا ان کی اے جے 35 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں کنال کھیمو کا جنم 25 مئی 1983 کو ہوا تھا ان کی اے جے 49 سال ابھی ایسے دیکھتے ہیں ارجن کپور کا جنم 26 جون 1985 کو ہوا تھا ان کی اے جے 37 سال عبیسے دیکھتے ہیں جیکی بھگنانی کا جنم 25 دسمبر 1984 کو ہوا تھا ان کی اے جے 38 سال عبیسے دیکھتے ہیں پرتیق ببر کا جنم 28 نوم بار 1986 کو ہوا تھا ان کی اے جے 36 سال عبیسے دیکھتے ہیں نیل نتن مکیس کا جنم 15 جنبری 1982 کو ہوا تھا ان کی اے جے 41 سال عبیسے دیکھتے ہیں ہرس وردن کپور کا جنم 9 نوم بار 1990 کو ہوا تھا ان کی اے جے 32 سال عبیسے دیکھتے ہیں ٹائگر سروپ کا جنم 2 مارچ 1990 کو ہوا تھا ان کی اے جے 33 سال عبیسے دیکھتے ہیں آب تاپ سلو داسنی کا جنم 25 جون 1978 کو ہوا تھا ان کی اے جے 45 سال عبیسے دیکھتے ہیں عمران خان کا جنم 13 جنوری 1983 کو ہوا تھا ان کی اے جے 40 سال عبیسے دیکھتے ہیں جائیت خان کا جنم 5 جولائی 1980 کو ہوا تھا ان کی اے جے 43 سال عبیسے دیکھتے ہیں خواد خان کا جنم 29 نوم بار 1980 کو ہوا تھا ان کی اے جے 41 سال عبیسے دیکھتے ہیں کنال کپور کا جنم 18 اکٹوبر 1970 کو ہوا تھا ان کی اے جے 46 سال عبیسے دیکھتے ہیں کرن سنگ روبر کا جنم 23 فربری 1982 کو ہوا تھا ان کی اے جے 41 سال عبیسے دیکھتے ہیں عیسان خٹر کا جنم 1 نوم بار 1995 کو ہوا تھا ان کی اے جے 27 سال عبیسے دیکھتے ہیں آہان سیٹی کا جنم 28 دسمبر 1995 کو ہوا تھا ان کی اے جے 27 سال عبیسے دیکھتے ہیں سدانت چترو بیری کا جنم 29 اپرائل 1993 کو ہوا تھا ان کی اے جے 30 سال عبیسے دیکھتے ہیں گریس کمار کا جنم 30 جنبری 1989 کو ہوا تھا ان کی اے جے 24 سال عبیسے دیکھتے ہیں صاحب چوپڑا کی اے ج کا کوئی دکار موجود نہیں ہے اور انہوں نے فلمی دنیا سے اپنی دوریاں بنا لی ہیں لیکن اب یہ ایسے دیکھتے ہیں خودہ چوپڑا کا جنم 5 جنبری 1973 کو ہوا تھا ان کی اے جے 50 سال عبیسے دیکھتے ہیں جگل ہنس راج کا جنم 26 جولائی 1972 کو ہوا تھا ان کی اے جے 51 سال انہوں نے فلمی دنیا سے اپنی دوریاں بنا لی ہیں لیکن اب یہ ایسے دیکھتے ہیں کرن نات کا جنم 24 مائی 1983 کو ہوا تھا ان کی اے جے 40 سال انہوں نے بھی فلمی دنیا سے اپنی دوریاں بنا لی ہیں لیکن اب یہ ایسے دیکھتے ہیں رجد بیدی کا جنم 1 جنبری 1970 کو ہوا تھا ان کی اے جے 53 سال انہوں نے فلمی دنیا سے اپنی دوریاں بنا لی ہیں لیکن اب یہ ایسے دیکھتے ہیں ارمان کوہلی کا جنم 23 مارچ 1972 کو ہوا تھا ان کی اے جے 51 سال اور انہوں نے بھی فلموں سے دوریاں بنا لی ہیں لیکن اب یہ ایسے دیکھتے ہیں فیجل خان کا جنم 3 اغسط 1946 کو ہوا تھا اب یہ 57 ورس کے ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی فلموں سے دوریاں بنا لی ہیں اب ایسے دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں